السلام علیکم سٹوڈنٹ پاکستان پوٹل پیپ کو خوش آمدید کیا تو امید کرتا ہوں آپ خیر خریہ سے ہوں گے فیمیل سٹوڈنٹ کے لئے خوشخبری ہے کہ پاکستان آرمی میں نرسنگ کی اڈمیشن دوہزار بائیس دوہزار تیس کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان آرمی عام فوسی نرسنگ سرویس میں آپ اڈمیشنز لے سکتے ہیں پوری پاکستان کی فیمیلز اڈمیشنز کے لئے الیجیبال ہیں یہ فیمیلز کے لئے مف نرسنگ پرگرام ہے جس میں آپ کو مہانہ جو ہے پچاس آزار وظیفہ بھی دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو لیفٹنینٹ کا رینک دیا جائے گا اور پاکستان آرمی کو آپ جائن کر سکتی ہیں مکمبل الیجیبالٹی کرٹیریا آپ کو پتانے جا رہا ہوں اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے اور آپ سے کون کون سے ٹیسٹ لیے جائیں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں توجہ کے ساتھ دیکھیں اور بالکل بھی سکیپ نہیں کریں چینل پر نئے ہیں یہ بھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیو بیل ایکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ایسی ایڈمیشنز کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ تک برواقع پہنچ جائے چلو سٹوڈینٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جائین پاک آرمی ای 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 س دو ہزار بائیس دو ہزار تیز آن لائن ریسٹیشنز آن فوسرے نرسنگ سرویس میں آپ جائین کر سکتے ہیں صرف فی میلز اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ پرمنٹ پیسٹ پر ایڈمیشنز ہیں اس کے بعد آپ کو پاکستان آرمی میں جاب بھی دی جائے گی اس کی جو ریسٹیشن ہے وہ بیس جون سے لے کے انیس جولائی دو ہزار بائیس تک سٹارٹ رہے گی اس میں ٹوٹل جو ہے ایک ہزار پچاس فکرنسیز نوز کی گئے ہیں صرف فی میلز اپلائی کر سکتی ہیں اس میں آپ کو لیفٹنٹ کا رینک بھی دیے جائے گا اور پاکستان آرمی کو آپ ایز ای لیفٹنٹ جائن بھی کر سکتی ہیں اگر آپ ایف ایس بی ایس نرسل میں ایڈمیشنز لینا چاہتی ہیں یا جائن کرنا چاہتی ہیں تو جو فی میلز ہیں وہ انمیریڈ ہونے چاہیے ایج آپ کی سترہ سے پچی سال ہونے چاہیے اور ہائٹ آپ کی پانچ فورٹ ہونے چاہیے جو کہ ون ففٹی ٹو پائنٹ فور سنٹی میٹر بنتی ہے ویٹ آپ کا بی ایم آئی کے مطابق ہونا چاہیے آپ کی چار سال کی ٹریننگ آپ سے لی جائے گی یہ تمام سنٹر دیں گے یہاں پہ آپ کی ٹریننگ جو ہے وہ کنڈکٹ کی جائے گی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو فی میل جنہیں ایف ایس پارٹ ون جو ہے پاس کے ہو فیفٹی پرسنٹ مارک کے ساتھ وہ ہوپ سیٹفیکیٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ فی میل جو ہیں ان علاقوں کے رہنی فی میل جو ہیں وہ فیفٹی پرسنٹ اگر مارکس رکھتی ہیں ایف ایف ایسی میں تو پھر بھی اپلائی کر سکتی ہیں اس ایڈمیشنز کے لیے اس آرٹیکل کلنک میں دے دوں گا آپ خود بھی سکوری ڈاؤڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایف ایس ٹین نرسز کے لیے اپلائی کر رہی ہیں ایڈمیشنز لینا چاہتی ہیں تو جو فی میلز ہیں وہ میریڈ اور ان میریڈ دونوں اپلائی کر سکتی ہیں آپ کے پاس نرسنگ ڈپلومہ ہونا چاہیے اس کے بعد میڈوی فری بی ایسی جنریک نرسنگ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اٹھارہ سٹھائی سال آپ کی ایج ہونے چاہیے پانچ فٹ آپ کی جو ہے وہ ہائٹ ہونا ضروری ہے چھے ہفتے کی آپ کو ٹریننگ دی جائے گی باقی انفرمیشن آپ خود اس کو ریڈیوٹ کر سکتے ہیں اس آرٹیکل کے لنک میں دیکسٹرشن میں دے دوں گا یہاں پہ انیلیجیبیٹی کرٹری دیا گیا کس بنیاد پہ آپ ہو یا جو ہے اس نرسنگ ایڈمیشنز کو اویل نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آرنسٹیشن کا طریقہ دیا گیا کہ آرنسٹیشن کے لیے اپنے پاکستان آرمی کی ویب سائٹ جینپاکاریم.جو ویڈیٹ پی کے پر جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے آرنسٹیشن کرانی ہے یہاں پہ لنک دیا گیا اس لنک پہ دیکٹلی جا کے آپ آرنسٹیشن بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ آرنسٹیشن نہیں کروانا چاہتے ہیں تو کسی بھی پاکستان آرمی کے سیلیکشن سنٹر پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ نے سیلیکشن کروائیں اور کچھ ڈاکومنٹ آپ نے ساتھ لے جائیں یہ تمام ڈاکومنٹس یہاں پہ بتایا گیا ہیں ان کی لسٹ بھی اس آرٹیکل پہ موجود ہے یہ بھی آپ ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ فینل سیلیکشن بتایا گیا ہے کہ فینل سیلیکشن آپ کی کس طرح کسے کی جائے گی یہ بھی آپ ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں اس آرٹیکل پہ آکے آرٹیکل کے لنک دیسویشن میں موجود ہے یہ ایڈوٹائزمنٹ نوز کیا گیا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے جائیں پاکستان آرمی ایس بی ایس نرسنگ ٹرین نرسز تھرو آم فورسز نرسنگ سرویسز ای ای ایف این ایس کے ذریعے آپ جائن کر سکتی ہیں سٹڈینٹ ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ان فی میلز تک یہ ویڈیو پہنچ گئے جو کہ پاکستان آرمی نرسنگ میں ایڈمیشنز لینا چاہتی ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جاتے ہیں اللہ حافظ